ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم سسریع کال جو بھی آپ کو پسندہ قبول کیجئے چلتے ہیں آج کی انٹسٹنگ ریکشن ویڈیو کی طرف ممو لیا تھا لیکن آج ایک الگی چلے لیول کے ایکسسائٹمنٹ ہوا یہ ہے کہ وندی بھارت جو کی تین بھائی چھوٹتی ہے بنارس سے وہ چھوٹنے والی ہے دیکھ لو نیچے آج پانچ بجے کے بعد اور کانکپور سے تیجس ایکسپرس ہے آٹھ چیلیس پہ تو پتہ نہیں مجھے تیجس ملے گی کی نہیں پہلے بلوگ نہیں بنانے والا تھا پر جرنی ایکسائٹنگ ہو گئی تو میں سوڑا بلوگ بناتے ہیں کیونکہ سہی سامنے پہ سب لوگ ساتھ آتے ہیں برو وقت میں دیکھت آنتر ہے کتنا خرائے پڑتا ہے سبھی چیز آپ کو دکھاؤں گا پہلے چلتے ہیں نیچے ٹرین کو دیکھا جائے یہاں پہ دیکھ لو بھائی بھینکر بھیڑ لگی ہوئے وندی بھارت میں چھڑنے کے لئے ڈور ابھی بھی نہیں کھلے ہیں پانچ پچاس ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک ڈور کھلتے ہیں کب تک اندر جانے کا موقع ملے گا ڈور کھل گئے ہیں اور سنسٹ بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے اپنا کوش سی تھری ہے پہلے وہاں بھاگ کے پہنچا جائے سب سے پہلے آٹومیڈک ڈور والی گاڑی ہے اگر ڈور بند ہو گئے تو الگ ہی دکھتے ہیں پھائی کے نام پر دیش کی پہلی وندے بھارت کی ستھیتی بہت ہی نازوک ہے مطلب یہاں گر آپ کو اپنا نام وغیرہ لکھنا چاہیں تو ساری گنجائش یہاں پہ اپلاپ دے کھا بھی بورے حال میں یہاں مطلب جہاں پہنچی ہے سٹیشن میں اس کی ساف سفائی ہونی چاہی تھی وینڈوز وغیرہ کی اور باہر سے بھی تھوڑی بہت دیکھو میں جس چیز کی بات کر رہا تھا وہ یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ میری جو گزاری سے وہ پوری ہوتے ہوئے فائنلی ٹرین کی ساف سفائی جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ ٹرین کی ستھی گیا ہے یہاں پہ پان مسالہ گھٹکہ سب ٹھکا پڑا ہوا ہے مللہب انٹری ہی کافی زور دار ہے ابھی بھی یاثریوں کو اچھا خاصا انکھروف ہونے کی ضرورت ہے ٹرین کا دونوں طرف جگہ ہی نہیں لگے دکھنے کی آٹومیٹک ڈور ڈیپ ایدھر ہی لوگ گئے کانپور تک کانپور سے ڈلی تیجس بہت سارا لوگ مجھ سے پوچھیں گے ستے بھائی اپنی ٹرین ٹکٹ بکھیں گے کون سے آپ کو اس کرتے ہو کو ٹرین ٹرین ٹکٹ بھی رہےKEено بک کرتا ہوں وہی ٹکٹ ہمیں پر نواتی چلے کے ہے کیونکہ کئی بار ویڈا کر کے لئے فائچ پرپر نواتی تو بھائی لوگ دیرک کس بات کے اس دکٹرین لیکن دیکھو جنگ دیکھو اپنے تعالی کیا کمفرڈیبل بناو جن لوگ انہیں ڈانوڈ کر رکھے نا ایک بار اپ ڈیٹ کلو کیونکہ نے ہمیں بہت سارے نینے 75% گناہ بیسے ٹھائی ملتا ہے کیونکہ جب ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آج جیسے لیٹ ہے تو پانی ویرا لکھر کے نہیں چلا مجھے پتہ وہ تو ٹرین میں ملے گئے بھولی رہا تھا یہاں پہ آئے جائے اور جو ڈینر بغیرہ ہے وہ ملتا ہے کیونکہ کانتے ہو لے پیشنے اک لے تو ٹرین لیٹ ہے وہ دیکھنا ہے ویسے ایدنک سنیکس تو ہم لوگوں کو لئے سانکشن ہے ہم لوگ کو سٹارٹنگ میں جب ٹکٹ بک کرتے ہیں تب ہی پی کرنے پڑھتے ہیں 880 روپیز کی جرنی پڑھتی ہے واندب ساڑتین گھنٹے کی جرنی ہے اور ٹرین کا مات ریک سٹاپ میں بیچ میں ہوئے پراغ راہ جنکشن یعنی اپنا الہاباد اور گاڑی یہاں سے نکل چکی ہے یہاں نکلتے ہی ہم لوگوں نے اپنا پہلا اوٹیک جو ہے بھوکو پورا کیا ہے اب گاڑی کونسی وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بورٹ دیکھ کے ریک شیئرنگ والی گاڑی اور شاید ہے کہ ہاوڑا سائٹ سے آرہی ہے کوئی اور اس کو ہی اوٹیک کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کونسی ہے بھائی نام پتہ چل جائے یہ ادھنا بنارس ادھنا بنارس ایسپس کو ہم لوگ اوٹیک کر کے آگے نکل رہے ہیں ابھی ادھنا یہ کہاں پہ ہے ادھنا بھارت ہے اپنی پہلی وندے بھارت ہے دیش کی پہلی وندے بھارت ہے بنارس والی اس میں ایک کمیاں مطلب ایک نہیں بہت ساری بیسی بیسی کمیاں کیونکہ بھائی پہلی تھی ٹرائل کے بیسی بھی گاڑی بہت لاجوا ہے لیکن جو پیسنگر لیو کمفرٹ کے حساب سے جسے ریلویز ہے نئی وندے بھارت میں سوڑا رہا ہے اگر بیسی بات کی جائے تو اس میں جو پوش بیک ہے وہ نہیں ہوتا تھا اس میں پوش بیک نہیں ہے سیٹس ورس کی جو ہے نیکرس پر آپ دیکھ لوگ نورمل سا ہے اور نئی والی وندے بھارت میں دیکھو گے تو اچھا کس آپ کو کر ملے گا نیکرسٹ کا سوڑا سا پوش بیک ہے اور اس میں جو انڈیکیٹر ہو گئے رہا ہے اب اس میں بھی ٹسکرین کر دیا ہے پہلے اس میں ٹسکرین نہیں تھے اور جو ٹاک بیک ورے کا سسٹم بے وہ کیونکہ ٹرین کے باہر ہوتا تھا دو کچھ اس کے بیس میں جو ویسٹیبل ہوتا ہے اب جو نئی وندے بھارت میں اس میں اندر بھی دی دیا گیا ہے ایکسیلیرشن بکرہ نئی والی وندے بھارت کا اس سے بھی پانچ سیکنڈ تھوڑا تھیج ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نئی وندے بھارت کو پرانی بھارت سے الگ بناتے ہیں لیکن بھائی دیش کی پہلی وندے بھارت کی تو شان الگ ہی ہے اس لیے تو کہتے ہیں بیتری کی گنجوائش شمیشہ رہتی ہے آنے والی وندے بھارت سے گھتر ہوں گے سرسو کے خیت کے بیت سے گھرت ہوئی اپنے وندے بھارت ہے لیکن آیا ہے ڈور ویرہ ایک دم اوٹومیٹک ہوتے ہیں تو آپ کو باہر سے نہیں رکھا سکتے ہیں سیفٹی کلیس میں سیسٹیوی کیمرا دیئے گئے ہیں گاڑی کافی سہی ہے 110 کی رفتار ہے یہاں سے پرائیگراج جنکشن تک اس کے بعد 130 کی رفتار چلتی ہے پرائیگراج سے دلی اور یہاں کھانے ایونک سناک کی جو تیاری ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے یہاں پہ نون سٹاپ 110 کی رفتار میں ٹرین بھاگتے ہوئے زبردستہ یہ بھی سپیٹ یہاں پہ وندے بھارت میں اپنی ایوننگ سناکس میں دیکھ لو آپ لوگ ایک سیمویچ آئیے یہاں پہ چائوز کا پریمکس ٹی آئے اور ساتھ میں جوس ہے اس میں کچاوری ہو رہی ہے میرے سب سے فیوریٹ کیرمیل پاپکورن اسے بھی ٹیسٹ کریں دیکھیں کیسے سواد جسٹین کی کچاوری ٹیسٹ کی کافی ڈرائی سی ہیں پر ٹھیک چلو سواد کام چل جائے گا لیکن ہاں فریشلی سرپ کیا گیا گرم گرم سرپ کی گئیں شایدہ کی ٹرین کے ہوتکیس میں سے پہلی ہی گرم کر دیا گیا ہوا اٹلین کا جو سواد ہو توڑا ٹھیک آرہا باقی دیکھیں سینویچ کیسی ہے بچ سے صحیح تو مجھے سینویچ لگی میونیز گازہ روگا دن سے پڑا ہوا ہے پاکی بڑی ہے تمام سے سوفٹ بڑی ہیں اچھی قوالٹی ہیں باقی جو اٹم ہیں جو پکے رہے ہیں پی لیا پپوان ہے پسند یہ تو ان کی بڑائی ہو نہیں سکتی چلو کھانا پینا ٹھوڑا سرپ کیا انہوں نے پانی بھی دیا ورد ہے تین نگھنٹے کے لیے سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے خیاتری کو باقی پھر بھی ایکسائیٹمنٹ تو ہے کہ ڈینر ہوگا کی نہیں بھوک تو بلکل نہیں ہے پرسنلی میں سے کوئی پوچھے تو یہ سب کھانے کے بعد سب کھانے کا بھی پھر میں تو گرم گرم کچھ بھی مل جائے اچھے لگتا ہے اور یہاں پہ گرم گرم چاپنی آگئی ہے ملدہ پریمک سے بنایا ہے یہ بھی صحیح ہے جنی اور کافی صحیح چل رہی گاڑی بندے بھارت میں بھی ٹھیک نہیں چلی تو تو ابھی ہم لوگ پریاغ راج میں ہیں اور شاید یمونہ آماتا کے اوپر سے ہماری ٹرین جو گزر رہی ہے جو لوگ پریاغ راج سے ہیں بتائیے کہ ضرور سنگم نگری میں ابھی ہماری ٹرین جو گینپور والا روٹ ہے اس سے یمونہ آماتا کو ہم لوگ پار کرتے ہیں الہباد جہاں پر جمنا اور گنگا ملتی ہیں کافی کمال کا رن رہا ہے یہاں تک اس کا نام چینج کر کے پریاغ راج رکھا ہے یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا میلہ بھی لگتا ہے کمپ میلہ کہتے ہیں اسے ہر بارہ سال کے بعد کیا شاندار نظاریں کروڑا لوگ اس میں شریف ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے یہ ٹاک بیک والا سسٹم نئی والی میں تو خیر آپ کو اندر ہی مل جاتا ہے دو طرف پر قرآنی والی میں یہاں پہ ہوتا ہے اور پریاغ راج پہنچ رہا ہم لوگ ہم لوگ پہنچ گیا جنگچن یہاں سے جنگچن یہاں سے جبالپورو اے لائن مل جائے گی ساتھ ساتھ آپ یہاں سے لکھنا اکھلے بھی نکل سکتے ہو ہم لوگ بہنے والے ہیں سٹیشن میں بھیڑا آپ لوگ دیکھ لو کافی اچھی تگڑی لگی ہوئی ہے دو ایم نٹ رکھتی ہے تو چین کے اندر چلا جائے گا زیادہ لمبا خورٹ نہیں ہے اور لیٹ بھی ہے اب 6.30 آگے تو کانکور پہنچا ہی دے گی مجھے لگ رہا ہے سٹیشن بہت سی لگ رہا ہے یوپی میں پھیر رہے ہیں چلتے ہیں اندر کی سگنل ہے یہاں سے دیا ہوا ہے بندے بھارت کے لئے دو ایم نٹ رکھتی ہے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے بھلی اندر سے اتنی زیادہ کمفرڈیبل نہ ہو یہ بندے بھارت ایکسپریس کیونکہ سینٹس کافی ہارڈ ہوتی ہیں اور یہاں پہ کچھ بے کچھ بھی دیا نہیں ہے واقعی سنگم نگری میں ہم لوگ یہاں پہ گنگا ماتا یمنا ماتا اور سرسوٹی ماتا کا سنگم ہوتا یہ مانا جاتا ہے کمب کا ملہ بھی یہاں لگتا ہے پریاگراج ایک ایسا شہر ہے جس میں جسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دیش کی رازدھانی بنا تھا ایک دن کے لئے یہ بہت خاص بناتی ہے لیکن جو لوگ جانتے ہیں بتا ایک ضرور کمین سرکشن میں ایسا کب ہوا تھا کافی کو سیکھنے ملے گا اور یہاں سے ڈپارچر ہونگ کافی تکڑا ایک دن کے لئے راجتہ نہیں یہ تو واقعی بڑی تلچسپ بات ہے لیکن کچھ ایک باتوں کی تصدیق ستے ہیں بھائی نے بھی کر دی دروازے بند کھو رہے ہیں اب سیدھا کانپور میں ہی کھولیں گے دروازے جس کی کمی اچھی خاصی مسئلہ سکتے ہیں یہ دیکھو جیسی پریاگراج جنگشن سے نکلے ہیں رفتار دیکھ لو کیا ہوگئی یہ ٹرین کی یہ ٹرین کی وندے بھارت ایکسپریس بھارت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑھیا وندے بھارت آپ کہہ سکتے ہو اسے کھانے بینے کے معاملے کو ہر چیز میں سپرچہ سپیڈ ہے 8.30 اپنی وندے بھارت ایکسپریس نے کانپور سنٹرل پہ پہل پہنچا دیا ٹائم سے کانپور یوپی کا ایک بڑا شہر کربازی بھائی طرف کھولے ہیں جور سکتے ہیں ملتا ہوں پہنچا تو دیا وندے بھارت نے لیکن تیجس کے آنا ہوں ابھی آٹھ مینٹ ہے اور ہمیں ایک نمبر سے نو نمبر جانا ہوں تیجس بھی پکڑ نہیں ہے ابھی منزل نہیں آئی ریچ میں پہنچیں ابھی دلی اور بنارس کے سکتے ہیں پہنچا ایسا سکتے ہیں بھائی کی دوڑے لاکھیں ہیں اچھی خاصی سکتے ہیں تیجس ایکس بھی خوبصورت دیکھتی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ہمیں تو یہ بھائی نئے انڈیا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کافی بہتر انٹیری ہے اس کا بھی یہ انڈیا کی پہلی پیوٹ ہمیں چلو کام تو کر رہی ہے اب یہاں پہ چارجن سوکٹ ہو رہا تو جو تیجس کی جو سیٹس ہیں وہ وندے بھر سے تھوڑی باقی دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں سا لکھنو تک جو ہم نے 326 پی کیا ہے یہاں سے کانپو سنٹرل سے بھی بلکل رائٹ ٹیم نکل چکے ہیں ہاں ہاں ہم ہم مجھے ڈیفرنس اس میں اور وندے بھات کی بیچ میں یہ ہے کہ اس میں ایک الگ سے لکوموٹیو لگتا ہے جسے WP7 اس میں ابھی لگا ہوا ہے اس ٹرین کو خیشتا ہے اور وندے بھارت سلپ پروپیلڈ ٹرین میں خود کے ہی انجس لگے ہوئے ہیں مطلب وہ ایک مہمو ٹرین جیسے فالو کرتی ہے پیٹن اور اس کا جو پیٹن وہ ایک ہے باقی اس میں ایکسکیوٹیو کلاس ہے اور ایسی چیئر کار مل جاتا ہے ایک شورٹ جرنی کے دوران اگر آپ کو چائے بغیرہ چھے تو وہ بھی آپ مانگ سکتے ہو تیجس میں اور باقی جو میرا ٹکٹ تھا لکھنا ہو ایکس ایکسپریس میں 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 نے کہا تھا اس کا ریو کرنے کے لئے اور کل میری جیٹی ایکسپریس بھی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں تو دیکھوں گا ابھی کیا کرتا ہوں آپ کو لکھنو پوچھنے تک بتاؤں گا چائے مانگائی تو وہ بھی آج کے اور یہاں پر گنگا ندی پار کر رہے ہیں پر وہ دکھا پانا تھوڑا possible نہیں ہے اور دیکھ لو بھائی پرائیویٹ ٹرین ہے انڈیا کی پہلی پرائیویٹ ٹرین تو دیکھ لو سویٹ جسٹر چائے مانگی تھی ساتھ میں بسکت بھی ہے کومپلیمینٹری اور ہو بھی آج کے گرم گرم جوس ہیں چائے دونوں option ہے ابھی اپنے پاس آپ رو بھو تھے تو کیا پریفر کرتے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ضرور سکتیوں میں تو چاہے گریوں ابھی چائے بہتر option ہے چل اکنو بھی بیچ میں آئے گا دلی جاتے ہوئے کان پر سے سپیڈ تو اس کی بھی اچھی ہونے والی ہے سپیڈ تو اس کی بھی اچھی ہونے والی ہے سپیڈ تو اس کی بھی اچھی ہونے والی ہے ایک بڑی آلیڈی لگیا ہے پر کر کے تو تیجس کا جو پوشبیک کمفرٹ ہے وہ بھی کافی سی ہے مطلب اگر بات کی جائے بندے بھارت سے کمپیر کر جائے تو اس کا جو پوشبیک ہے کافی اچھا کھا سا دیا ہوا ہے یہاں تو مطلب کیا ہے اس وقت لیکن پھر بھی آپ دیکھ لو یہاں پر ڈیمو بندے بھارت میں بچڑا سا بھی پوشبیک نہیں ہے باکیس کی جو سیٹس ہیں وہ تھوڑی کمپرٹ لگتی ہیں باکی آپ لوگ نے کبھی ٹرابل کیا تیجس میں تو بتانا ضرور کمنٹ سیکشن میں یہاں چلتی نہیں تو ضرور کر لیتے بہت اچھا خاصا اندھیرہ چھاڑے بہت ہری ہو گئی بہت سے تو کچھ لی کھائی نہیں دے گا بہت سے اس کا بھی شان تھا بندے بھارت میں اطلاق بھی فیلنگ آتی ہے نمبر دس رفتار میں بھاگ رہی ہے کانکو لکنو خوش میں لیکن سپید 110 تین پر رسٹکٹڈ ہے لوکو موٹو کی ہونکنگ جو ہے زبردہ سنائے دے رہی ہے آپ کو اور لوکو موٹو کی ہونکنگ سنائے دے رہی ہے کمنٹ سیکشن میں لکھنا باکی دور نہیں کھلتا تو مزا نہیں آتا لیکن تھند میں اچھا لگتا ہے یہ دور نہیں کھلتا بھاگ رہی ہے 110 ریل پیننگ ریل پیننگ ماملہ ہو گیا ہاں پہ ٹیجس بھائی بھائی ٹیجس بھائی 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 اس میں ڈیڑھ گھنٹے کی زرنی تھی اس میں لگ بھاگ تین ساڑھا تین گھنٹے کی زرنی تھی آپ اندازہ لگا لو اور بس فیر تو سیم بھی پڑ رہا ہے لیکن کمپڈ میر کو اس میں بڑا زیادہ لگا ہے ملکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے بڑا لگ جائے پر سچ یہ ہی ہے اس میں مجھے کمپڈ زیادہ ملا ہے یہاں پہ 326 نہ 25 نہ 30 دس دس پہ انٹر کر رہی ہے لکھناو میں اب اترنے کے ٹائم آگیا چلی چلتے ہیں پہلے نیچے باقی ایک بھر آپ لوگ سیٹس وغیرہ دیکھ لو مجھے تو اس کی سیٹس کافی سہی لگی مطلب امپریس ہو گیا میں اس سے اب اتر کے اپنے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے بھائی لکھناو تیجس کا ایک زیادہ مل جاتا ہے کافی سپیشیس گاڑی ہے اور انٹیریر کافی تکڑا ہے مطلب جو تیجس کے ریکھے وہ وندے بھار سے زیادہ کمپڈیبل لگے تو بھائی جنگشن پہ آئی اپنی یہ ٹرین چلتے ہیں آپ کو دوسرا جو سٹیشن ہے لکو وہ دکھاتے ہیں کافی سہی ہے وہ بہار سے ابھی رات میں تو رنگ بھی رنگا لگ رہا ہوگا تھنڈی کے موسم میں تو الگ ہی مزا آتا ہے ان سب چیزوں کو کرنے میں چلتے ہیں تیجس ایکس پر ایکچولی 9.30 مانک نگر پہنچ گئی تھی پر پلیٹ فارم شاید نہیں کھالی ہو گیا جو بھی ریزن ہو دس بجے ہی انٹری ملی اور دس پانچ پیس کے دور کھولے گئے ابھی دس بیس ہو رہا ہے 11.30 میں اپنی اگلی گاڑی ہے ایک جرنی ختم ہوئی اور دوسری کی شروعات اب یہیں سے ہونے والی ہم لوگ ٹراول کرنے والے ہیں لکھناو سے نئی دلی کے بیچ چلنے والی اے سی سپر فارسٹ ایکسپریس میں خیر یہ ویڈیو آپ کو آنے والے ویڈیوز میں دیکھنے کو ملے گا اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں بیسے آنے والے ویڈیوز کے کچھ جھلک آپ یہاں پہ دیکھ لیجے مزہ بہت آنے والا ہے لکھناو ایسی ایکسپریس میں ملتے ہیں جلدی تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا جائے ہن دوستوں ستیہ بھائی کے ساتھ بھارت کی دو شاندار ٹرینوں کا سفر دیکھا ایک ہی روٹ کے اوپر بنارس سے کانپور تک ونڈے بھارت ایکسپریس کے اوپر سفر کیا گیا جو بھارت کی پہلی سمی ہائی سپیڈ ٹرین تھی جو دوہزار انیس میں شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد کانپور سے لکھناو تک تیجس ایکسپریس پہ سفر کو کیا گیا اگر فیر کی بات کی جائے تو آٹھ سو روپے سے زیادہ کرایا تھا بنارس سے کانپور تک جبکہ تین سو چھبیس روپے کرایا تھا کانپور سے لکھناو کا اور دونوں ہی ٹرینیں اپنی سہولتوں کو لے کے بہت زیادہ زبردست تھی اور کمفرٹ لیبل کو تو ستیہ بھائی نے تیجس ایکسپریس کو پلس پوائنٹ دیا حالانکہ ونڈے بھارت ایکسپریس بھارت کی سب سے پریمیم ٹرین مانی جاتی ہے خیر بہت ہی شاندار جنری تھی اور وقت کی ونڈی کا بھی پورا پورا خیار رکھا گیا صرف آٹھ منٹ پہلے ونڈے بھارت ایکسپریس کانپور جنکشن پہنچی جہاں سے تیجس ایکسپریس نے لکھناو کے لیے جانا تھا تو ایک بہت زبردست کمپیریزن دیکھنے کو مر رہا تھا بھارت کی ان دو شاندار ٹرینوں کے درمیان تیجس ایکسپریس بھارت کی پہلی پرائیوٹ ٹرین کا ہی جاتی ہے تو دوسری طرف ونڈے بھارت ایکسپریس بھارت کی پہلی سمی ہائی سپیڈ ٹرین مانی جاتی ہے تین گھنٹے سے زیادہ کا سفر بنارس سے کانپور تک ونڈے بھارت نے کیا جبکہ ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کانپور سے اکھناو آنے میں تیجس ایکسپریس نے لگا دیئے کھانے بھی نہیں کی بات کی جائے تو بہت محدود پمانے پر دونوں ہی ٹرینوں میں کچھ نہ کچھ سہولتے دی گئی تھی اور اب اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو ونڈے بھارت ایکسپریس اپنی سپیڈ کی وجہ سے ہی مشہور ہے اور 130 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لیکن تیجس ایکسپریس 110 کلومیٹر کے اوپر ریسٹرک کی گئی ہے خیر دونوں ہی ٹرینوں نے وقت کی پبندی بھی کی اور سہولتوں کو لے کے دونوں ہی ٹرینے بہت ہی زبردست تھی اس ویڈیو پر یہاں تک بنے رہنگ لیے بہت سارا دھنیوہ چینل پر فرسٹ ٹیم ہے تو سبسکرائب کرتے بیل ایک انپریس کر دیں بہت جال دیکھو اور انٹرسٹنگ رییکشن ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بائی بائی